بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اپنی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ایک پیاری سی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حجزوں ایمان میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے کھانوں میں برکت دیں اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب کریں آمین تو چلیے چلتے ہیں کچن میں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم اپنے کچن میں کیا سپیشل بنا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور جنہوں نے ہمیں پہلے سے سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ جی تو ہمارے پاس یہاں پر ہیں جی آج ہم بنا رہے ہیں اپنے کچن میں پٹیٹو پیٹیز تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ پٹیٹو پیٹیز کس طریقے سے بنائی جاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر ہم نے کیا کچھ شامل کیا ہے جی تو سب سے پہلے ہم ہم آلووں کو جو ہے وہ بوائل کر لیں گے ان کو اس طرح پیسیز میں کٹ کے چھیل کے اچھی طرح سے دھو کے اس کو ہم بوائل کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس مسالے ہیں ریڈ چلی ہے ہمارے پاس 1 ٹیبل سپون اس کے بعد نمک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے زیرہ پاودر اس کے بعد ہے دنیا پاودر اور یہاں پر ہمارے جو پٹیٹوز ہیں وہ بوائل ہو چکے ہیں اور ادھر ہمارے پاس ہے میدہ 3 ٹیبل سپون جی تو اس میدے میں ہم نے شامل کرنی ہے پینچ آف سالٹ اور اس کی ہم نے خود جو ہے وہ سموسہ پٹی بنانی ہے تو اس کے لئے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے آئل 2 ٹیبل سپون اور اس کو اب ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یا پھر گوند لیں گے اور اس کے اندر تھوڑے سے بھی لمس نہ رہیں آپ کو جیسے ایزی لگے آپ اس طرح سے یا تو ہاتھوں کی مدد سے آپ اس کو اچھی طرح سے گوند لیں یا چمج کی مدد سے آپ اس کو اچھی طرح سے مکس اپ کر لیں اور ہلکا ہلکا پانی ڈھال کے ہم اس کو اچھی طرح سے گوند لیں گے جی ہمارا جو آٹا ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو 15 منٹ کے لئے رکھ دیتے ہیں اس کے اوپر آئل لگا کے اور یہاں پر ہمارے جو بوائل پٹیٹوز ہیں ہم ان کو اچھی طرح سے کر لیں گے تھوڑا سا ہم ان کو ذرا اتنی زیادہ ان کو کرش نہیں کریں گے تھوڑا سا بس اس طرح کا ان کا رینیدنگ سٹف جی تو اس کے بعد ہم ایک پری ہیٹڈ پین لیں گے اس کے اندھر ہم ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون آئل اور اس میں ہم ڈالیں گے نمک ہلدی زیرہ سوری ہلدی نمک زیرہ پاوڈر دھنیا پاوڈر اور سرخ مرچ اس کو دو سے تین منٹ ہم بھونیں گے آئل میں تاکہ مسالہ جات کا کچھاپن ختم ہو جائے پھر ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اپنے کرشت آلو اور ان کو ہم تقریبا دو منٹ اس مسالے میں اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ مسالہ ان میں اچھی طرح سے رچ پس جائے اور دھنیا شامل کرنے کے باد جو اس کی ماشاءاللہ سے خوشبو آ رہی ہے وہ صرف میں آپ کو ایسے بتا سکتی ہوں کہ بہت مزیگی آ رہی ہے اور اب ہم یہاں پر رولنگ پن کی مدد سے ہم اس کو آٹے کو بیل لیں گے اور پھر ہم اس کی پیٹیز سوری سموسا پٹی دیار کر لیں گے تو اس کی ریسپی میں آپ کو بعد میں ضرور انشاءاللہ دھوں گی یہاں پر میں اپلوڈ کروں گی جی تو ہماری جو سموسا پٹی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو کر لیتے ہیں فیل ہماری خستہ سی کرسپی سی پٹیٹو فیلنگ سے جی تو ہم یہاں پر اس کو فیل کرنے لگے ہیں تو آپ اس پروسیجر کو دیکھتے جائیے اور اسی طرح سے اس کو بنائیے گا ضرور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ بہت مزے کی بنے گی اور بہت کرسپی بنے گی جی اور یہاں پر آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو پھر لائک کومنٹ اور شیئر اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ ضرور کیا کریں اور اب ہم فوک کی مدد سے اس کے اوپر تھوڑے سے اس کی ذرا ڈیزائن ہوئی رہ کر دیتے ہیں تاکہ یہ بہت پیاری سی لگے جی تو ہماری جو ایک پٹیٹو پیٹی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور باقی کی یہ ساری بھی ریڈی ہو چکی ہیں تو اب ہم کر لیتے ہیں فرائی جی تو جب تک یہ پٹیٹو پیٹی جو ہیں وہ فرائی ہو رہی ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اس ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن بھی تباہ دیجئے تاکہ آپ کو ہماری نوٹیفکیشن مل سکیں تو اب میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر دکھاتی ہوں ہماری جو پٹیٹو پیٹیز ہیں وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہیں ماشاءاللہ سے بہت کرسپی اور لذیز قسم کی لگ رہی ہیں تو ویڈیو کیسی لگی کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ